ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ آج صبح کے سٹم میں آٹھ بجے ہوئے ہیں اور میں باپ کو گلیوں میں نظر آ رہی ہوں گھومتی ہوئی آج مجھے کام ہے جس کے سسلے میں مجھے جانا پا رہا ہے تو سارے گھر میں برسکون سکان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کام شم کر کے نکل پر ہی ہوں تو کام تو وہی جو میرے کبھی ہوا نہیں زندگی میں اور نہ ہی اب ہونا تھا مجھے پہلے پتا تھا تو میں نے روڈ پہ تھوڑا مہینے کچولو ناروال کی آپ کو سیاری کروا دیتے ہیں ذرا ایروپلین اور یہ آئی لاب ناروال اور یہ سارا کچھ آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ باقی تو اب چیز ہوگی اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسی جینے کی یہ بلا سیر ہے ہمارا باقی میری اتنی فضول آفاز کو اگنور کیجئے گا بس سیچویشن کے اقارڈنگ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا دیا اب مجھے تھا کہ میرا موڈ سات دن آف رہن ہے تو موڈ کو بیسٹ بھی تو کن رہنا اچھا دن گزارنے کے لیے تو میں پہنچ گئی ڈائننگ پہ پہلے تو میں ہمیشے اپنی فرینڈز کے ساتھ آتی تھی آج میں اکیلی ہی گھوم رہی موڈ آگا میں چلی ہوئی تھی میں نے کہا چلو گھر جا تو میرا موڈ آف رہن ہے تو ادھر ریسٹورنٹ میں آ جاتی ان تھوڑو بندہ دنیا شنیا دیکھتے دردہ لوگوں کو دیکھتے اسٹرم اپنی ڈیڑ شیئر چال رہی تھی تو میں بس موڈ آگا لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور ذرا ریلی فیل کا رہی تھی بس چیزوں کو ان اپنے مائن سے نکان لے کی کوشش کہ نہیں ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے اچھا بھی میں نے اپنا آرڈر کیا اور مائن تو میں نے چھٹکیوں میں سیٹ ہو گیا تھا جب میں نے ایک چھڑے کو وہاں پہ دیکھا اتنا عجیب اور گریب آپ نے ایکسپریشن چیک کیجئے گا فل وہ تیار ہوئی جیسے کسی شادی پہ وہ آئی ہوئی ہے اور میں اس کو دیکھوں اور اس نے گلے میں ڈوبٹا ڈالاوہ بال اسے چھڑے لوگ کی طرح اس کے اوڑے ہوئے تھا پتہ نہیں وہ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی اسے پہوڑ پڑیوں کی طرح گھوم رہی تھی تو خیر میں تو پس اسی کو دیکھتی رہ گئی پھر میں نے اپنا جون سے آرڈر میرا آگیا اور بیل پہ کر کے تو میں پھر چل پڑی اپنے گھر کی طرح میں نے کہا چلو بہت زیادہ جون سے گھوم پڑ لیا اور مارڈ تو کچھ زیادہ ہی فریش ہو گیا تو پھر میں نکل پہ میں نے میرا نہیں تھا پلان کے کوئی بھی رکشا لوں تو میں نے سوچا کہ میں آگ پیدا جاتی ہوں گلی گلی سے ہو جائیں گے اور جب اللہ کو منظور ہوا پہن جائیں گے تھوڑا جون سے ٹائم میں چاہ رہی تھی کہ میں باہر ہی سپینڈ کارل کیونکہ جون سے میرا موڈ آف ہوا تھوڑا بھوڑ تو وہ ادھر ہی سیٹ ہو جائے گھر جا کے پرینڈرز کو کیوں بندے نے پریشان کرنا کہ اچھا بھی یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو میں پھر خوب مزے کے ساتھ چل پڑی اور ساتھ اپنا ویلوگ بھی شوٹ کرتی رہی اور وہاں پہ بہت زیادہ مجھے ڈائنگ پہ جا کے سپیشل ہی بہت مزایا تھا کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو بس کپلز آئے ہوئے تھے جو ہوتے ہیں کالیج گوئنگ سکول کے یونیورسٹریز کے سارے آئے بچے اچھا پھر میں اتنا انجوائے کر کے پہنچ کی گھر اور آکے نوکی اور میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھا اور ایک دم سے میری یمی نے دروازہ کھولا اور بس گرتی گرتی بچھی اور پھر میں نے جا کے بہت زیادہ آکے جنسا نے خوشی کا مظاہرہ کیا جیسے میں پتہ نہیں کون سا ویلڈ کب جیت کے آکے اور میری یمی نے دروازہ کیا کہ سیزلر پھارکی اور برگر پھارکی جنسا ہوں چلیں باتیں بہت ساری ہوگئے ہیں مجھے بہت زیادہ بھوک لگیویں سباک میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو مجلسز پہ کھا پی کے تو پھر میں دوبارہ کھنچریوں کرتی ہوں اوکے تو مجھے میں نے ونسے کا پاٹس رسیوے جس میں نے کچھ ہیئر کے رکس آرڈر کی تھی میرے مینکس لوگ اتنے کچھ کرتے ہیں چلوں میں نے کچھ کاری لوں باکی اپنے رحم کریں کہ کچھ اثر ہو جائے اس کا اثر ہو جائے اس کا پھر اس کے بعد میری سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے تو پھر انہیں ٹائم دیا نہیں نہیں look at me hi say hi 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 تو اس ٹائم آپ کو تھا بہت بیگراؤنڈ چینج لگ رہا ہوں اس ٹائم میں چھت پہ آئی ہوں یہ آج مجھے ایک دن میں دوسرا پارس بھی ریسیو ہو گیا اور میری امی کو فل غصہ چڑھا ہوا تھا اے ڈا تے تُسی کماندے نہیں ہوں جی ڈا تُسی اپر اتحلال ہوں میں آپ سے ریالیٹی بیس باتیں کروں گی میرے سے یہ ٹکی جبی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری امہ ہزور میں کہتے ہیں وہ ہی آپ کو بتاتے ہیں تو چلیں اس کو ان باکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں کیا کیا ریسیو ہوئی ہے میں نے سترہان سو کی ڈیل آرڈر کی تھی جس کے اندر مجھے میک اپ کی پروڈکٹس ریسیو ہونی تھی تو بس وہی اب میں اس کو آج مجھے ریسیو ہو گئے یہ پارس بھی اس کو ان باکس کرتے ہیں اور دیکھیں ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے اور کس طرح کی پروڈکٹس ہے اور کس طرح سے سارا کچھ ہے تو چلیں اس کو ملکے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے موسیقی ساتھ ملکے دیکھتے ہیں اس بندل میں اس پیکج میں کیا کیا ریسیو ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ گلاوس ہے بڑا ہی پیارا سا اور بڑے ہی کریمی کریمی سا ٹیکچر تھا اس کا اور بہت ہی اچھا کلر تھا ریڈ ڈارک ریڈ شیڈ میں ہے اور اس کے علاوہ یہ جو انسا ہے آئی پینسل ہے ایک براؤن کلر میں تھی اور ایک یہ سلور شیڈ میں تھی اس کے علاوہ جو ملا تھا ساتھ میں وہ یہ ہے یہ بھی گلاوس تھا شائنی شائنی گلاوس نہیں ہوتا جو انسا لپسٹک کے اوپر آپ اپلائے کر لیں وہ والا تھا یہ کہ اگر آپ نے لگایا ہے تو اس کے اوپر یہ لگا لیں سیلور شیڈ میں تو اس سے بھی کافی اچھا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ پھر پیچ کلر میں یہ بھی ایک گلاوس تھا اس کا جونسا ہے نا یہ والا ٹیکچر تھا یہ بھی بڑا ہی سوفٹ سا تھا سار سی باتیں گلاوس ہے تو ٹیکچر سوفٹ ہی ہوگا اور یہ بڑی ہی پیاری سی شیڈ تھی کہ نارمل روٹین میں گا یوز کیا جائے تو کافی اچھا اس کے کلرز تھے کہ اگر ایک ڈارک ہے تو باقی سب نیوڈ شیڈ میں آ رہے ہیں اور یہ ساتھ کنسیلر تھا اور یہ ہیئر باڈی فیس کے لیے جونسا ہے جل تھا ساتھ کے آپ ہیئرز پر یہ لگا لیں اور یہ بلکل تھوڑی سی تھی اندر بہت زیادہ یہ فیل نہیں تھا ہوا ہوا اس طرح اس کے اندر جونسا ہے فور سپنچ تھے اور یہ کریم لوشن ڈائپ تھا کچھ لیکن اس کا ساتھ تیکچر تھا وہ وارٹر فارم میں تھا کہ ایک ہوتا ہے سوفت سوفت سا وہ والا نہیں تھا اسے جیسے پانی پانی نہیں ہوتا اس طرح کا تھا ای تھنک سکین پرپ کرنے کے لیے ہوگا مجھے کوئی میک اپ کے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے اگر میں کسی چیز کا نام کو آلت لے لوں تو وہ الگ بات ہے اچھا یہ لائنر تھا اور یہ ایور روز کی ایور روزہ ای تھنک یہ ہے کمپنی کا نام نا اس کی آئی کریم تھی کہ اگر ڈارٹ سا کرنا تو اس کے لیے اس کے علاوہ یہ تھی آئی پینسل آئی بروز پینسل اور ساتھ آئی بروز برش تھا اور یہ پرائیمر تھا ساتھ اور یہ جونسا یہ ایک اور گلاوس تھا یہ بھی بہت پیاری شیڈ میں جو لگی تھی اس کے علاوہ ساتھ کیا تھا جی یہ ہے اس کے ساتھ لپس ٹریک ہے اور اس کا بڑا ہی پیارا سا پیچ سا گاجری گاجری سا نا شیڈ بڑا ہی ڈارٹ سا اور بڑا اچھا کلر ہے اگر نیوڈ شیڈز اتنی ساتھ ہیں تو ساتھ ڈارٹ بھی ہیں اور یہ جونسی ہے وائٹ لیش گلو تھی اور یہ لپ پینسل ہے یعنی لپ لائنر ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا تھا اس کے علاوہ یہ ساتھ مسکارا ہے اور یہ تھی ڈیامن کی فاؤنڈیشن تھا جی اس کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن تھا اور اس کے اندر ساتھ یہ اس طرح کے باکس سے نکلا تھا اور یہ اس کے ساتھ سپنج تھا اس کے نیچے یہ لیکوڈ فارم میں فاؤنڈیشن تھا ساتھ اس کے انہوں نے جو ایک یہ پیک تھا اور ساتھ جو وائٹ کلر کے اس کے اندر بھی اسی طرح کے ایک اور انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ایک آپ ختم ہو جائے تب دوسرا یوز کر سکتے تو یہ چیز اچھی تھی اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ یہ ایک پیکش تھا اس کو جب کٹ کیا گیا تو اس کے اندر سے نکلا تھا یہ ہائی لائٹر اور ساتھ جو ان سے ہے بلشن تھا یہ بھی ہائی لائٹر اور بلشن ٹو ان وان تھا اس کے علاوہ یہ کمپیکٹ پاوڈر تھا ساتھ کہ اگر آپ نے وہ فاؤنڈیشن لگایا تو اس کو آپ اچھے سے اس کے ساتھ اس کو سیٹ کر سکیں اور ساتھ یہ تھے آئی شہر پیلٹ بھی ہے اور یہ بڑا ہی کیوٹ سا اوپر برنامہ تھا اور اس کے کلرز بھی مجھے اچھے لگے ہیں کافی نا کافی اچھے اچھے کلرز تھے ڈارک بھی تھے لائٹ بھی تھے یہ ساری پروڈکٹس ہیں جو مجھے ریسیو ہوئی ہیں سترہ سو میں یعنی سیونٹین ہنڈرڈ میں جسٹ یہ اتنا سارا میک اپ مجھے ملے تو مجھے تو یہ سارا کچھ بہت ہی اچھا لگا ہے آپ کو کونسی چیز زیادہ اچھی لگی ہے اور کیسا لگا ہے سارا کچھ مجھے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیں ہمیں اس کو ساری کو کلوز کرتی ہوں اور اپنا باقی ویلوگ ہمیں کنٹینیو کریں گا تو پھر میں نے اس ساری پیکچنگ آپ کے سامنے اوپن کی ہے اور آپ کو سارا کو شو کروایا ہے اب میں نے نیچے آکا بنایا ہے کھانا کیوں کہ کھانا بھی تو ضروری ہے سارا میں نے مٹروں اور والے چاول بنایا ہے ساتھ میں گڑ والے چاول بنا رہی ہوں تو اس کی ساری پرپریشن چال رہی ہے ساتھ ساتھ ہی اور پھر اسی طرح سے سارا دن ختم ہوں رات کو پھا نے آکا مجھے آئیس کریم لا کے دی ہے یعنی کون لا کے دی ہے اس کو کون کہتے ہیں تو بس پھر میں یہ انجوائی کرنے لگی تو آپ انہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ انجوائی کی ہوگی تو اچھے لگے تو اس کا لائک کیجئے شکریہ چند کو سب سائب پر ناک دل کو بھی نہ بھولی اب آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ فلاو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ